بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انم نکوی اور میں ہوں شرف یاسین سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز قانون کو جو ایک کالا قانون ہے جس نے پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا یہ آرڈیننس صرف حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے یہ مور سبت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں اعتصاب کے لیے نہیں صرف عمران خان کی نوکری کرتا ہے نیب ترمیمی آرڈیننس میں حکومت نے خود کو این آر ہو دیا نون لیگ نے صدارتی آرڈیننس کالا قانون قرار دے دیا شاہد حکان عباسی کا کہنا ہے کابینہ کے فیصلوں پر اب کوئی پوچھ گیش نہیں ہو سکتی آٹھ سو عرب روپے کے نقصان پر نیب کچھ نہیں کر سکتا ثابت ہو گیا آرڈیننس اعتصاب کے لیے نہیں حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے ہے چیئرمن نیب کی مدت میں تو سی غیر قانونی اور بدلیتی پر مبنی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹ مزید دکھا پینڈورا کے بعد حکومت خود کو احتصاب سے بچانا چاہتی ہے آرڈیننس کے ذریعہ وزیراعظم اور خاندان کو استثناء دے رہی ہے اور آپ پوزیشن کو نشانہ بنانے کا عمل جاری رکھنا چاہتی ہے نیب ترمیمی آرڈیننس پر تنقید کرنے والے مافی مانگے ہم نے آئین سے ہی رسہ لیا پارلیمان کو عزت دی اپوزیشن کے اپنے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہیں پہلے اپنے اساسوں پر جواب دیں وزیر مملکت فروق حبیب اور پارلیمانی سیکرٹری ملیقہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا نیب قوانین میں ترمیم ادارے کو اصل مقصد کی طرف لے جانے کی کوشش ہے ضرورت تھی کہ ایسا ادارہ ہو جو اوپر بھی جیک اینڈ بیلنس رکھ سکے نیب ترمیمی آرڈی ریس سے کئی بڑے ناموں کی فائدہ لینے کی راہمواد ذرائع کے مطابق احسن اقبال کو ناروہ سپورٹ سٹی اور شاہد کا کان کو الین جی ریفنس میں فائدہ ملنے کا امکار مراد علیشہ کو نوری آباد پاور پلانٹ کیس اور پرویز اشرف کو رنٹر پاور کیس میں فائدہ ہو سکتا ہے آصف زرزاری کے خلاف نیو جارڈ پرافٹی کیس کی تحقیقات متاثر نہیں ہوں گی چیرمن نیب کی توسیع کے لیے صدارتی آرڈینس لانا غیر آئینی عمل ہے پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے وزیرالہ سین مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو پنڈورا پیپرز میں شامل وزراء مستعفی ہونے کا مطالبہ مزید بولے اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آئے گی نوری آباد پاور ریفرنس میں مراد علی شاہ پر آج بھی فرد جرم آئد نہ ہو سکی سمات یکم نومبر تک ملدوی حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا جمعہ 22 اکتوبر کو سارے دس وجہ اجلاس بلائے جائے گا سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر اور بابر آوان کی ملاقات میں اجلاس بلانے پر اتفاق ہوا اپوزیشن نے بھی نئے باڈینس پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا وزیراعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں افغانستان اور عمومی سیکیورٹی صورتحال پر گوھر کیا جائے گا خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ حیال کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا تقریب سے خطاب میں بولے پرانے لاہور کو نئے لاہور سے ملانے جا رہے ہیں فلائی اوور مکمل ہونے سے ٹریفیک کی روانے بہتری آئے گی روزانہ لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے منصوبے میں شفافیت ہمارا مشن ہے ملک میں مہنگائی کی وجہ سابق حکمران ہیں عمران خان سسٹم اور معیشت کو بحال کر رہے ہیں وزیراعظم کی پی محمود خان کا جلسے سے خطاب وفاقی وزیر مراد سعید بولے نواز شریف نے بجلی کے 20 سالہ مہنگے ترین معاہدے کیے بجلی استعمال کرو یا نہ کرو پیسے دینے ہیں ہم ملک میں دس نئے ڈیمز بنانے جا رہے ہیں جام کمال کے استیفے کے ڈیڈ لائن خاتم بلوچستان میں ڈیڈ لاگ برقرار نراز عراقان وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کو تیار تین وزراء اور دو مشیر اور چار پارلیمانی سیکریٹیز نے استیفے گورنر کے حوالے کر دیئے حکومتی ترجمان لیاکش ہیوانی کہتے ہیں کہ جام کمال استیفہ نہیں دیں گے دوسری جانب راز عراقان کو منانے کی کوشش چاری ہے پاکستان میں روا مالی سال مہنگائی کی شرعہ بڑھنے کا امکان تیل اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی بڑھے گی عالمی بینک کی رپورٹ توانائی کی نرخوں میں اضافہ بھی مہنگائی کا باعث بنے گا روا مالی سال ماشی شرعہ نمو تین اشاریہ چار فیصد رہنے کا امکان مالی سال دو ہزار تئیس میں ماشی شرعہ نمو چار فیصد تک پہن جائے گی ہیڈ لینز آپ نے جانے یہاں پر آپ کو سکر سے خبر دیں محکمہ ایریگیشن کے ملازمین کا اپنے حقوق کے لیے احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے پلے کارز اٹھا کر شدید نعرے بازی کی مظاہرین کا ایکسین سکر بیراج آفیس سے چیف انجینئر سکر بیراج کے آفیسر تک ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا مختلف محکموں کے ملازمین کی چانب سے اظہار جکچیتی کا اظہار کیا گیا ملازمین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارے مسائل فل فور حل کیا جائیں بس صورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا سجاول کی پرائمری سکول میں صفائی کا عملہ نہ ہونے کے باعث طلبہ اور اساتذہ کو سخت پریشانی کا سامنا صفائی عملہ نہ ہونے کے باعث طلبہ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے میں مصروف مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہباز میمن کی اس ریپورٹ میں سجاول کی پرائمری سکول الہاشمہ میں ابھی تک صفائی کا عمل درست نہ ہو سکا ہے سجاول کی پرائمری سکول میں صفائی کا عملہ نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ اور اساتذہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے صفائی کا عملہ تائنات نہ ہونے کی وجہ سے اساتذہ اور طلبہ خود ہی اسکول کی صفائی کرنے میں دکھائی نظر آ رہے ہیں اساتذہ نے بتایا ہے کہ سجاول کی پرائمری سکول میں کئی سالوں سے صفائی کا عملہ تائنات نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ رکولے کومیس ایمیلی ایمین ایشیہ شیرادی اور ڈپٹی کمیشن سجاول اس معاملے کا نوٹس لے کر سجاول کی پرائمری سکول الہاشمہ میں خفائی کا عملہ تائنات کر کے اساتذہ اور طلبہ کو مشکلات سے بچایا جائے کیمیلی ٹیم کے ساتھ شہباز مہمین سجاول ہیڈلائن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر ہینے کے لیے دیکھتے رہیے ای ورن ٹی وی ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر